بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمینہ شاہد حاضر ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہم سب کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں آمین سبح آمین آج میں آپ کے لئے جو لے کر آئی ہوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ سبزی قدو گیا یا حلوہ قدو آپ جسے کہتے ہیں اس کے میں نے کوفتے بنانے ہیں اور جو کوفتے انتہائی لذیذ اور مزے دار ہیں اور کوفتوں کا سامان جو آپ کیمے میں ڈالتے ہیں وہی والا سامان آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور ذائقہ انتہائی مزے دار اس میں میں نے شامل کیا ہے لسندہ درنگ پیسٹ پیاز تمام وہ مسالہ جات جو کہ کوفتے میں ڈالتے ہیں یعنی کہ خشکاس چنے گلینڈر کیے ہوئے ہری مرچ ہرادنیا نمک مرچ یہ دیکھیں سب کچھ میں دکھا رہی ہوں لوکی دکش کیوی ہرادنیا لال مرچ نمک اب میں ان کو مکس کر رہی ہوں میں نے پیاز اس لئے پراؤنگ پہلے رکھ دیئے تاکہ ادھر مسالہ بھونتا رہے گا اور میں ادھر کوفتے بنا دوں میں نے ہلڈی ڈالیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ سیاہ مرچ ڈالیا ہے ہاف ٹی سپون نمک میں نے بڑا چمچ ڈالا ہے ٹیبل سپون مرچ ہاف ٹی سپون یہ لائٹ ہی سہی رہتی ہے میں آپ سے بار پر کہتی ہوں لیسن اترک کر پیسٹ پیاز جو گلینڈر کیوئے میں نے ڈال دی ہے تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بھونج ہے اچھے تیرے سے اتنے میں ہم ادھر کوفتے تیار کر لیں گے ٹیمارٹر ایک عدد اس کو ہم ڈھکت لیتے ہیں تاکہ اتنے مسالہ متیار ہو ادھر ہم اس میں میں نے آپ کو سوری میدہ میں نے ڈالا وہ بتانا بھول گئی کہ ایک ٹیبل سپون میدہ میں نے مکس کیا اس سے یہ ٹوٹیں گے نہیں بلکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے کیمے والے کوفتے ہیں یہ میں تیار کر رہی ہوں میدہ میں شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو گیا ایک جان ہو گیا میں نے کوفتے کی شکل دے رہی ہوں گول بول بنا رہی ہوں یہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ یہ لوکی ویسے بھی حضور پاکسی صلی اللہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پسندیدہ اس لیے اور یہ جب پیٹ میں جاتی حدیث ہے کہ یہ تصویر پڑتی ہے عظم ہونے تک سبحاناللہ اللہ کی شان ہے آپ دیکھیں یہ میں نے بنا لی ساتھ آٹھ سے قریب اور میں نے انڈے میں اس کو انڈا پھیٹ کر رکھا ہے اور انڈے میں تاکہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو یہ تو ویسے بھی نہیں ٹوٹنے تھے لیکن پھر بھی میں نے احتیاط کی کہ انڈا جب بھی آپ کفتہ بنائیں چاہے چکن کو چاہے ڈیف ہو تو انڈے میں ضرور ڈپ کر کے ڈالیں تاکہ بالکل جو کہ تہو رہیں جیسے آپ نے بنایا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی یہ سارے ڈالنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ الکی آنچ پہ الکی آنچ اس لیے رکھتے ہیں کفتہ کی کہ وہ منا ہو ٹوٹنا چاہے کہ میں دنیا تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ہری مرچے کٹیوی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اب ڈھک دیا آپ دیکھئے گا آدھے گھنٹے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی لگا ہلکی آنچ پہ پکائے ہیں اور آپ اس کو اٹھا کے کڑھائی کو گھما گھما کے وہ کریں اس پر چمر چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کوفتے تیار ہیں لوکی کے کوفتے ماشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ ہو لیں اور اپنی آراز سے مجھے آگا کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہم سکھو ہدایت دیں آمین اللہ حافظ